میں تقریر کے لئے دعوت دیتا ہوں حمزہ اسلام بن حاجی محمد اسلام جن کا موضوع ہے وجود باری طالع الحمدللہ وحدا وصالات وصالام علام اللہ نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم اور میرے عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وفی الارض آیت للمؤکنین وفی انفسکم افلا تبصرون آج میں جس موضوع پر لبکشائی کرنا چاہتا ہوں اس کا اندوان وجود باری طالع ہے حضرات ہر زمانے میں ملحد اور مادہ پرست آدمی وجود باری طالع کی ہستی کا انکار کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں آج میں انشاءاللہ نقلی اور عقلی دلائل دے کر یہ ثابت کروں گا کہ اللہ طالع ہے اور یقیناً ہے اس کا انکار کرنا بہت بڑی جہالت اور اسلام سے خروج کا سبب ہے حضرات غور کیجئے گا اگر آپ کسی کرسی یا پلانگ کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے بنانے والے کا تصور ذہن میں آتا ہے اگر آپ کسی سنار کو دیکھتے ہیں تو اس کے زیور کا تصور ذہن میں آتا ہے اگر آپ کسی مکان کو دیکھتے ہیں تو مقمار کا تصور ذہن میں آتا ہے حالانکہ آپ نے ان کے بنانے والوں کو دیکھا نہیں مگر مانتے ضرور ہے کہ وہ یقیناً ہے یہاں غور کیا جائے وہ بغیر بنانے والے کے چیزیں نہیں بن سکتی تو پھر زمین آسمان ان کے درمیان نظر آنے والی چیزیں بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہیں کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلال دیتی ہے اشاد باری تعالیٰ ہے اے انسان اگر میری ذات کے بارے میں جاننا چاہتے ہو زمین میں چل پھر کے میری قدرت کے نشا نہ دیکھ لے تجھے معلوم ہو جائے گا اگر کسی وجہ سے چل پھر نہیں سکتا تو خود کو دیکھ لے تجھے معلوم ہو جائے گا مجھے بنانے والا ضرور کوئی نہ کوئی ہے گوھر کیا جائے ہر سابے بصیرت انسان کے پاس بہت ساری چیزیں مہیا ہوتی ہیں جو وجود باری تعالیٰ پر دلالت دیتی ہوں آسمانوں کی بلندیاں اس پر چھوٹے بڑے چمکنے والے چاند سورج ستارے ان کا چلنا پھرنا غروب ہونا زمین میں بلندوں بالا پہاڑ موچے مارتا ہوا سمندروں اور دھریاؤں کا پانی کھیتوں اور باغوں کو سیراب کرنے والی لمبی میل نہریں ان نہروں کے پانی سے پیدا ہونے والے پھل پھول مختلف رنگ مختلف فائدے یہ سب کون کر سکتا ہے یہ سب اللہ جللہ شانو ہوں میرے بھائیوں غور کرو کائنات کی ہر چیز پکار پکار کر بس سبان حال بیان کر رہی ہے میں خود با خود نہیں بنی بلکہ مجھے بنایا گیا ہے وہ کون ہے وہ اللہ جللہ شانو ہوں میں حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں میں حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں ہے چاروں طرف تیری قدرت کے جلوے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِ